نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی استاخی کی جارہی ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اعتجاج کے ذریعے ہر شخص جذباتی ہو کر سرطن سے جوزہ کرنے کے نارے لگا رہا ہے تو آپ کو اس پر کیا مسجد دینا چاہیے مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ملک بھر میں ہزاروں مسجدوں کو ٹارگیٹ نشانہ بنایا جارہا ہے ایسے حالات میں مسلمان اس طرح سے اعتجاج کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس میں آپ کیا کرنا چاہیے ہیں موجود حکومت کی طرف سے شریعت کے خلاف خانونات کو جیسے خانون بنایا جارہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ہیں اس طرح سے مسلمان پریشان ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں دینی کمزوری کی وجہ سے پر کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اور کئی نوجوان اس کے راستے پر چل رہے ہیں کچھ علماء اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں کچھ علماء اس کو غلط کہہ رہے ہیں آپ قرآن اور حدیث کے روشنی میں کیا اس کو آج شیخ مقصود الحسن فیضی آج ہمارے ساتھیاں پر موجود ہیں گلبرگا تشریف لائے ہیں جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کے بیانات کو سنتی ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں جب ہر مسئلے پر تفصیلات بیان کرتے ہیں تو آج جو گلبرگا شہر میں یہ تصریف لائے ہیں تو گلبرگا ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے شیخ آپ کا میں ویلکم کرتا ہوں شیخ جس طرح سے آج ملک کے حالات ہیں اس پر ہم کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی استاخی کی جارہی ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اعتجاز کے ذریعے ہر شخص جذباتی ہو کر سرطن سے جزا کرنے کے نعرے لگا رہا ہے تو آپ کو اس پر کیا میسیج دینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحاب اجمعین دیکھئے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی گستاخی نہ اسلام اور شریعت کے اندر قبول ہے نہ ہی دنیا کے کسی قانون میں اسے قبولیت ہے دنیا کے ہر قانون چاہے جس ملک قانون ہے یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا ہو سکتی ہے لیکن بسا اوقات اس سلسلے میں لوگ جلدبادی سے کام لیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ آیا یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ہمیں اس بارے میں اپنا حق ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پڑے ضروری ہے کہ جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہ کی جائے اس کے بعد اپنے جماعت ہیں اپنے افراد ہیں ان میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات ہی رکھی جائے ان سے مشورہ کیا جائے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے پیش کیایا سکتا ہے اور پھر اس کے لیے دیکھیں کہ وقت کی جو حکومت ہے اس سے منوانے کے لیے ہمارے لیے کون کون سے جائد طریقے ہیں ہمیں ہر جائد طریقہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے حتیٰ کی میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر بسا اوقات مجبوری ہو جائے اور کوئی صورت حال اس کے علاوہ نہیں بن سکتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے بسا اوقات چند شرائط کے ساتھ بلکل آزادہ نہیں چند شرائط کے ساتھ اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑے کہیں دھرنا بھی دینا پڑے تو ہمیں ایک چیز بھی کی ہماری لیے ایک چیز بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جسے اس کا پروسی تنگ کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتجاج کہا کہ جاؤ تم اپنا سمان باہر فہم دو اور روڈ پر کھڑے ہو جاؤ تم روڈ پر کھڑے ہو جاؤ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کے کو پیشے نظر رکھ کر کے ہمیں ہر وہ صورت اختیار کی جا سکتی جس کو اس قانون اجازت دے رہا اور یہ چیزیں ظاہر بات ہے جب تک کہ ہم اپنے قوم کے بڑوں سے مشورہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنے قوم کے بڑوں کو بڑا نہیں تسلیم کریں گے وہ تب تک ہمیں کام نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نوجوانوں سے اس سلسلے میں یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ اپنے ہاتھ ملینے کے بجائے کیا کیا جائے وہ اپنے بڑوں کے سپرد کر دیا جب سے موجودہ حکومت یہاں پر جس طرح سے لگاتار قرآن کے خلاف بھی گستاکی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی گستاکی ہو رہی ہے اس کے باوجود مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ملک بھر میں ہزاروں مسجدوں کو ٹارگیٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے حالات میں مسلمان کس طرح سے احتجاج کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس میں آپ کیا کرنا چاہیں گے بھائی دیکھئے احتجاج سے یقین مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن اس سلسلے میں اگر مسلمان اکٹھا ہو جائیں تمام مسلمان کے سرکردہ حضرات اس میں لیڈر حضرات بھی ہوں اس میں علماء بھی ہوں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اس کے جو سردار اور بڑے لوگ ہیں وہ ہوں یہ لے کر کے قوم کے سامنے حکمہ سامنے کوئی میمرانڈم بیش کریں وہاں تک پہنچنے کوشش کریں صدر جمہوریہ رئیس صوبائی طور پر یا ملکی طور پر ان کے اوپر دباؤ ڈالیں اور اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کوئی ایسا قدم اگر ہمارا نوجوان اٹھاتا ہے جو قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے یا اجازت تو دے رہا ہے لیکن اس کا نقصان ہمارے لئے دیادہ ہو جا رہا ہے ظاہر بات ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس کا حکم دے رہا ہے صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے ہم صبر سے کام لیں اور مسئلہ حد کو سامنے رکھ کر کے کس طریقے سے ہم حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ دیکھیں تو اسلام اپنے لوگوں کو مسئلہ حد کا یعنی ان کاموں کا حکم دیتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو نہ کہ ان کاموں کی حد دیتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو صبر ہمارے لیے سب سے بڑا حد ہی آ رہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے تو صبر کر صبر تیرا اللہ دبارک و تعالی کی ازادت ہے کیا ہے آگے فرمایا اگر وہ لوگ مکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے جی اسے نازک حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ اپس یہ اقتلافات میں جو نہ گھرے ہوئے ہیں اسے حالات میں کچھ ایسے ایشوز ہیں مسلمانوں کے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اسے میں مسلمان دوسرے سے لڑتے نظر آ رہے ہیں نازک حالات میں کیا میں اس سلسلے میں ترکیہ کے ایک عالم سنوسی جو تھے ان کا ایک حوالہ دیتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکیہ میں اسلامی دور خلافت کو اسلامی خلافت کو ختم کر کے مصطفیٰ کمال اب پاشا کے ذریعے سے وہاں پر سیکورٹنیوں کو نافذ کرنا چاہا تو سنوسی جو ایک صوفی منوش آدمی تھے وہ خانکہ میں بیٹھے رہتے تھے لیکن وہ باہر نکلے اور لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی اس وقت ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کے لینے دے سے کیا ضرورت ہے آپ کسی خانکہ میں بیٹھے رہیے خانکہ کا جو اصول ہے وہ تو اس کے خلاف ہے کہ آپ باہر نکل کر کے آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی اور میں یہی چیز اپنے قوم کے سرکردہ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چاہے جماعت اہل حدیث ہے تبلیغی جماعت ہے احناف ہیں کوئی بھی ہے اس صرف انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وقت اسلام کی حفاظت کا ہے طریقے کے حفاظت کا نہیں ہے یہ دور کس کی حفاظت کا ہے اسلام کے حفاظت کا ہے کوئی طریقہ کسی خاص جماعت کے حفاظت کا نہیں ہے تو ہمیں ہمارے قوم کے جو سرکردہ حضرات ہیں چاہے جماعت کے سرگنا حضرات ہیں لیڈر حضرات ہیں انہیں اس سلطلے میں جو دے کر کے اپنی ایک زبان اپنی ایک رائے بنانی چاہیے اور ظاہر بات ہے اس سلطلے میں اگر بعض چیزوں سے وقتی طور پر تنازل کا معامرہ بھی آئے کہ یعنی ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں ہم اپنی دعوت توحید تنفید یہ چیز دعوت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس سے اختلاف پڑا ہے تو ہم توحید کی دعوت تو رکھیں گے لیکن ان کو جو ہے گالیاں دینا جو ہوتا ہے اس کو وقتی طور پر چھوڑیں اور اپنی جماعت کو منظم کر کے قوم کے اوپر دبا ملک کے اوپر یا حکم کہ یہ وقت اسلام کی حفاظت کا ہے کسی ایک جماعت کی حفاظت کا وقت نہیں ہے موجود اور حکمت کی طرف سے شریعت کے خلاف خانونات کچھ ایسے خانون بنایا جا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے اسے قبول کر لینا اور ایک بات ہوتی ہے اس پر راضی ہونا ہم اسے راضی نہیں ہیں ہم اسے راضی قطعان نہیں ہیں لیکن ہم بدرجہ مجبوری وقتی طور پر قبول اس لئے کر لے رہے ہیں کس کے لئے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں فرق ہے دونوں میں قبول کر لینے میں اور اس پر راضی ہونے میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ عمار بن عمران ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ روتے ہوئے حاضر ہوئے آت کافروں نے ہم سے وہ بات کہلوالی جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا آپ نے کہا تمہارا دل اس بارے میں کیا تھا کہا دل تو ابھی مطمئن ہے کہ وہ باطل ہے اور آپ حق کے اوپر ہیں کہا آپ تم کو پھر مجبور گئے پھر ویسی بات تم کہہ دینا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سے لڑا نہیں سکتے اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لئے اگر ہم روڈ پر آتے ہیں تو ہمارا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور وہ کم ہوتا ہے تو اس کے لئے جو جائد وسائل ہے ہم استعمال کرنے کے لئے استعمال کریں گے اور وقتی طور پر ہم اس کے بارے میں خاموش ہو جائیں اسے وقتی طور پر ہم قبول کریں لیکن ہم اس پر راضی نہیں اس میں آج جس طرح سے مسلمان پریشان ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں دینی کمزوری کی وجہ سے تمام پریشانی آ رہی ہیں تو آپ اس پر کیا مسئلہ ہیں بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قوم کی جو حالت کو بس سے بتر کیا ہے اس میں مسلمانوں کا اپنے سب سے بڑا دخل جیسا کی کہا جاتا ہے کما تکونو یولا علیکم جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر لوگ مسلط کیے جائیں گے ظاہر بات مسلمان دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں باہمی اتفاق کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور دین کے دفعہ کے لیے تیاری کرنے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں ہے نا اس لیے یہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ عمام کی ذمہ داری نہیں کس کی ذمہ داری ہے یہ قوم کے سرکردہ حضرات کی ذمہ داری ہے لوگ آخر کس کے پیچھے چلتے ہیں یا تو اپنے لیڈروں کے پیچھے رہے ہیں اپنے علماء کے پیچھے چلیں گے اگر یہ درست ہو جائیں گے تو ہماری قوم عوام بھی درست ہو جائے گی یہ اپنی اصلاح کر لیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ایک آخری سوال ایک نوجوان ہندوستان سے حج کے لیے پیدل سفر کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اور کئی نوجوان اس کے راستے پر چل رہے ہیں کچھ علماء اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں کچھ علماء اس کو غلط کہہ رہے ہیں آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اس کو بھائی دیکھئے جہاں تک اصل پیدل حج کا سوال ہے پیدل حج جائد ہے پیدل حج کرنا لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کی ضرورت ہو وہاں اس کی ضرورت ہو تمہارے لیے سوائی مہیا نہیں ہے تمہارے پاس امکانیاں نہیں ہے لیکن ایک آدمی کے پاس امکان موجود ہے اس کے پاس مال بھی ہے سب کچھ بھی ہے اور ابھی اس کی عمر بھی ایسی نہیں ہے تو اب وہ اس قسم کی تکلیفیں برداشت کرے شریعت اجاد نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سزائی دوا کے آیا کہ ایک عورت نے نظر مانی ایک مرد نے نظر مانا کہ ہاں بیت اللہ کا حج کیا کرے گا ہم پیدل کریں گے اب وہ لوگ اتنے تھک گئے ہیں کہ لوگ ان کو اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں ایک دو اور سوال ہو کر کے جائے تو اس وقت یہ جو صورتحال چل رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد اور آپ دیکھیں یہ شخص کا جو مقصد ہے جب کوئی جا رہا ہے واللہ نیتوں کا حال اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اصل اس کا مقصد کیا دیکھیں گے ایک شوشل میریہ کے اندر آ جانے کا ہے اپنے ایک نام کرنے کا ہے تو حج کے لیے آج بھی جب نکلتا ہے تو ریا اور نمود دکھانے کے لیے نہیں نکلتا ہے اگر فعلاً وہ حق پر ہوتا تو چپ چاپ اپنا نکل جاتا اور لوگوں پتہ میں نہیں جاتا کہ حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ غلط ہے اور اتنی مشکت اٹھانا امکانیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج کر سکتے تھے لیکن آپ کے پاس امکان تھا سواری پر چلنے کے لیے آپ نے سواری پر حج کی ہے ہے کہ نہیں ہے تو اگر اس کی ضرورت ہو اس کے دل میں جذبہ ہے کہ وہ حج کرے گا لیکن اللہ نے اسے مال نہیں دیا ہے ہے نا اور اگر کوئی اللہ کے لیے نکل جائے تو ٹھیک ہوئی چلے جا تمہارے پاس یہ ضرورت نہیں گھر سے بھارک ہو گھر والوں کے لیے بھی تمہارے خرصے جمع کیا ہے یا تمہاری بھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے ماں باپ کبھی خرجہ تمہارے اوپر نہیں تم جانا چاہتے ہو جاؤ لیکن یہ شور کر کے اعلان کر کے کہ ہاں ہم جا رہے ہیں عرضے کے تمہارا استقبال ہو اور ہندوستان کا جھنڈہ لے کر کہ اس ملک ملد داخل ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ریا اور نمود ہے اور جو لوگ بھی اس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں ان کا مقصد بھی کیا ہے للہیت نہیں ہے اللہ نے کیا ہے ریا اور نمود ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک صرف پیدر حج کا تعلق ہے اصل کے لحاظ سے یہ جائے ہیں لیکن کس کے لیے جو اس کا حاجت مند ہو جس کے پاس سواری کا امکان نہیں ہے آپ صلی اللہ ہی پر حج کیا ہے ہمم جی